یہ آخری سفر ہے اہد ساتھ فنکار سید کمال احمد رزوی کا جو نہ صرف لوگوں کے چہروں پر مسکراتے بکھیرتا تھا بلکہ عوامی مسائل کو انتہائی شگوفتہ انداز میں پیش کرتا رہا آج پرستار اسے نمناک آنکھوں سے رخصت کر رہے ہیں محروم کے ساتھکیوں کا کہنا ہے کہ ایسا سادھالو اور زندہ دل انسان صدیوں میں پیدا ہوتا ہے دیکھیں تنزو مزا کے حوالے سے دو شخصیات ہماری اس ملک میں تھی ایک حاجہ مہین الدین اور دوسرا بڑا نام ان کے بعد جو آتا ہے وہ کمال احمد رزوی کا میری دعا ہے کہ پروردگار کمال احمد رزوی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین اچھے آدمی تھے نامور آدمی تھے جو کچھ لکھا وہ انہوں نے پیش کر دیا اور ہمیشہ انہوں نے کامیابی رہی آرٹس کونسل کنانچی کے سیکیٹری ایمہ شاہ نے محروم کی فنی خدمات کو سراتے ہوئے کہا کہ شہن میں قبرستان کی صورتیار یہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے قبر کی جگہ بھی مشکل سے ملی کمال بھائی ظاہر ہے اس ملک کے سب سے بڑے آدمی تھے تھیئٹر کے رائٹر بھی اتنے بڑے تھے انگلینڈ میں بھی تھیئٹر کرتے رہے پھر میں نے کمیشنہ صاحب کو فون کیا یہ خود چلے گئے قبرستان اور اسی وقت قبر وبر کا سارا اس ملک کے سب سے بڑے آدمی کے لیے اگر قبریں لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں بکتی ہیں اور اس کو قبر کا انتظام نہیں ہو رہا کمیشنہ کنانچی شویب احمد صدیقی نے بلدیہ عظمہ کو ہدایت کی ہے کہ شہر کی کوئی اکشارہ محروم کمال احمد رزوی المعروف علن کے نام سے منصوب کی جائے کیمرمن بی کے فقیرہ کے ساتھ رزا جعفری گان نیوز کنانچی